بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی ماں سوائے دعا کے اور صرف نیکی ہی ہے جو عمر میں اضافہ کرتی ہے حضرت سیدنا عباد بن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے یا پھر اس دعا کے بقدر اس سے بری چیز کو ٹال دیتا ہے حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ایسی دعا کرتا ہو جس میں گناہ اور قطع رحمی والی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دین میں سے ایک چیز عدا کرتا ہے یا اس کی دعا جلدی جلدی قبول کر لی جاتی ہے یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا جاتا ہے یا اس کے بقدر اس آدمی سے بری چیز کو دور کر دیا جاتا ہے صحابہ نے کہا پھر تو ہم زیادہ دعا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرنے والا ہے حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی